دیش میں لگاتار بڑھ رہے کرونا کے معاملے کیا چوتی لہر کا سنکیت دے رہے ہیں کیا دیش میں پھر ایک بار لوگ ڈاؤنگ لگے گا کیا دیش میں پھر ایک بار حالات میں قابو ہو جائیں گے ان سوالوں نے عام لوگوں کی چنتہ بڑھا دی ہیں دو سال پہلے کرونا کی بیوی کا شیلنے کے بعد پشلے کچھ مہینوں سے حالات سامان ہونے لگے تھے اسکول کالیج دفتر اور روزمرہ سے جڑی چیزیں سامان روپ سے چلنے لگی تھیں اچانک دیش میں کرونا کے معاملوں نے رفتار پکڑ لی ہے انڈین کاؤنسل فار میڈیکل ریسرچ ویبھاگ نے مہماری ویگیان اور سنچاری روک کے پوروششک ڈاکٹر رمن آر گانگا کیت کرر نے ان سوالوں کو جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سکول کالیج بند نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کی پڑھائے اور ان کے سماویشی وکاس پر اثر پڑے گا ڈاکٹر رمن نے کہا کہ 12 سال سے اوپر کے بچے جن کی روگ پرتی روزکشمتہ کم ہیں انہوں نے ترنت ویکسین لے لینی چاہیے کرونا کی نئے ویرنٹ کو لے کر ڈاکٹر رمن نے کہا کہ فلحال دش میں کرونا کا کوئی نئے ویرنٹ پھیلنے نہیں جا رہا ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے یا جو لوگ اب تک کرونا سے سنکرمت نہیں ہوئے انہیں ہمیشہ ماسک کا استعمال کرتے رہنا چاہیے ماسک کو لے کر بلکل بھی لاپر واہی نہیں برتنی چاہیے کرونا کی چوتھی لہر کولیکٹر ڈاکٹر رمن نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کرونا کی چوتھی لہر ہے پورے دنیا میں کرونا کا بی اے ٹو ویرنٹ لوگوں کو پرہ بھاویت کر رہا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں نے ماسک کو انیوار روپ سے استعمال کرنے کو لے کر ملی چھوٹ سے یہ سمجھ لیا ہے کہ کرونا کے پھیلنے کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے غور طلب ہے کہ کیندری سواس منترالے کی طرف سے کرونا کی بڑھتے ماملوں کو لے کر چار راجے کو الیرٹ کیا گیا ہے ان میں دلی یوپی حریانہ اور مزورم شامل ہیں سواس منترالے نے ان سبھی راجیوں سے کہا ہے کہ وہ کوویڈ نیاموں کا سختی سے پالن سنشت کریں الیرٹ ملنے کے ساتھ ہی دلی میں ماسک لگانا انیوار کر دیا گیا ہے اور ایسا نہ کرنے پر پانچ سو روپے جنمانے کا بے پرافدھان کیا گیا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں